بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الف ایک ٹی وی کے جانب سے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایف بی آر کے پاسٹ پیپر جو کہ چھٹا پاسٹ پیپر ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی نوٹ بک جو ہے اس کو ریڈی رکھیں تاکہ آپ جو بھی ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہے ہیں اس کے نوٹس آپ بناتے جائیں کیونکہ یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ تمام ون پیپر ایم سی کیوز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس میں بہت ہی ہیلپفل ہونے والے ہیں تو چلتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ چھٹا پاسٹ پیپر ہے پہلا ایم سی کیوز ہے which country is the sponsor of ship mounted energy project activated in Pakistan in 2010 اس کا right option ہے ترکی یہ ترکی کی ایک کمپنی ہے اور اس نے یہ energy project یہ sign کیا تھا پاکستان people party کے دور حکومت میں اور جس پہ بعد میں یہ dispute بن گیا تھا کار کے dispute کے نام سے کافی جو ہے یہ project کار کے energy project کے نام سے مشہور ہے اور اس میں ایک عرب بیس کروڑ ڈالر جو ہیں وہ عمران خانے ماف کی ہیں نون لگ نے بھی کافی struggle کی اس project کو کسی طریقے سے حل کیا جائے لیکن یہ حل نہیں ہو سکا تو اب عمران خان کی دور حکومت میں ایک عرب بیس کروڑ ڈالر جو ہے وہ ماف کیا ہے ترکی نے نیکسٹ ہے ہمارے پاس which of the following UN organs has its headquarter at Paris تو یہ right option UNESCO ہے UNESCO کا headquarter جو ہے Paris France کے اندر ہے اس طرح UNHCR جو ہے یہ Geneva Switzerland کے اندر ہے FAO جو ہے یہ Rome Italy کے اندر ہے IMF کا جو headquarter ہے وہ Washington DC کے اندر ہے نیکسٹ ہے Indian National Congress was founded by A.O. Hume in 1885 میں Indian National Congress جو ہے وہ اس کا اس کی بنیاد رکھی تھی A.O. Hume نے نیکسٹ ہے length of a khabar pass is 53 kilometer ہے اور یہ connect کرتا ہے قابل کو پشاور کے ساتھ نیکسٹ ہے دی جناح آف پاکستان was written by سٹینلی والپرٹ اور یہ پبلش ہوئی ہے 1982 کے اندر تو چھتا امسی کے اندر ہے when the USSR did formally disintegrates in 215 republics تو یہ ہمارے پاس December 1991 کے اندر جو ہیں یہ USSR یعنی رشیہ سے جو الیدہ ہوئی تھیں 15 states تھیں وہ December 1991 کے اندر نیکسٹ ہے ہمارے پاس وارسک دیم was built on the river کابل کابل ریور جو کپشاور کے اندر ہے اور یہ وارسک دیم جو ہے اس کی کپیسٹی جو ہے وہ بجلی پروڈیوز کرنے کی وہ ہے 143 مگا وارس 243 مگا وارس بجلی پیدا کرنے کی کپیسٹی ہے اس دیم کی نیکسٹ ہے ایسین دیویلپمنٹ بینک واز اسٹیبلشد ان 1966 کے اندر 19 دیسمبر 1966 کے اندر جو ہے یہ بینک اسٹیبلش کیا گیا تھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ای نیرو باڈی آف وارٹ امانگ سٹریٹ اور چینل جو ہے وہ وائیڈر دین سٹریٹ ہوتا ہے اس کو ہم چینل کہتے ہیں نیکسٹ ہے ونٹر اولمپک واز سٹارٹڈ ان دی ایر آف تو 1924 کے اندر جو ہے یہ سٹارٹ کی گئی ہے ونٹر اولمپک اور اس کا چیمپئن جو ہے وہ فرانس تھا اور 2018 کا جو ہے وہ ونٹر اولمپک گیمز وہ ہیلڈوی تھی ساؤتھ کوریا کے اندر اور جو 2022 کے اندر ہوں گی وہ چینہ کے اندر ہوں گی نیکسٹ ہے بلو ماؤنٹین رینج سچویٹیٹڈ ان آسٹریلیا کے اندر ہے اور اس کی لندھ ہے 96 کلومیٹر اور بلو ماؤنٹ رینج جو ہے یہ ڈرامیٹک سینری کے لیے فیمیس ہے نیکسٹ ہو وار دی ثری سٹیٹس من ہو فارمولیٹی نون آلائنمنٹ موومنٹ تو یہ نہرو نصر تیتو یہ تین جو سٹیٹس من ہیں انہوں نے نون آلائنڈ موومنٹ کا آغاز کیا تھا اور 1961 کے اندر یہ شروع کیا گیا ہے جکارتا انڈونیشیا کے اندر اس کا ہیڈکوارٹر ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سلیو ڈینیسٹی لازت فرام بارہ سو چھ سے لے کے کب تک یہ سلیو ڈینیسٹی رہی ہے تو یہ بارہ سو نوے تک رہی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہٹلر وچ کیم انٹو پاور ان نائنٹین تھلٹی تھری بلانگ سٹو نازی پارٹی سے بلانگ کرتا تھا نیکسٹ ون اس دی ورلڈ ڈیابیٹی ڈی کب جو ہے ورلڈ ڈیابیٹی ڈی سلیبریٹ کیا جاتا ہے 14 نومبر کو نیکسٹ فرس سیشن آف فرس کونسٹی چونٹ سمبلی آف پاکستان آف ہیلد آن آن آگست آن 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 کراشی آن 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 نائن پرسنٹ جو اگری کلچرل لینڈ ہے وہ ٹوٹل پاکستان کے ہیں نیکسٹ ہم دی فرس سیشن آف پاکستان's کنسٹیٹوشنل اسمبلی was held at کراچی ہے ابھی اوپر ہم نے ڈسکس کر لی ہے نیکسٹ ہے قائدہ عظم was sworn in as the first governor general آف پاکستان آن 15 اگست 1947 فرس سینسز was held in پاکستان in 1951 کے اندر نیکسٹ ہمارے پاس ہے last census was held in پاکستان in 1998 کے اندر یہ جس سن کا پیپر ہے اس سال میں جو ہے وہ 1998 جو ہے right option ہے لیکن ابھی جو ہے وہ 2017 میں last مردم شماری ہوئی ہے پاکستان کے اندر اور ٹوٹل جو ہے وہ six times ہمارے پاس سینسز ہوئی ہے پاکستان کے اندر پہلی جو ہے وہ 51 کے اندر پھر 1961 کے اندر پھر 72 کے اندر پھر 81 کے اندر پھر 98 کے اندر پھر 2017 کے اندر اس کے بعد ہے who was the first مسلم رولر آف انڈیا تو محمد غوری تھے اور کتب الدین جو ہے یہ دلی سلطنت کے پہلے مسلم رولر ہیں نیکسٹ ہے لارجسٹ فورٹ آف پاکستان is رانی کوٹ فورٹ ہے اس کی لیند جو ہے وہ 31 ون کلومیٹر ہے اور یہ اٹھارہ سو سترہ کے اندر بنائی گئی ہے اور اس کو جو یونیسکو ہیریٹیج لسٹ کے اندر جو شامل کیا گیا ہے رانی کوٹ فورٹ کو وہ 1993 کے اندر ہیں نیکسٹ ہے دی پرمنٹ سیکٹریٹ آف سارک اس کھٹمنڈو ہے اسٹیبلیشڈ ہے کھٹمنڈو اور اس کے اندر ایٹ میمبرز ہیں جو پرمنٹ ہیں اور نائن جو ہیں وہ ابزرورز ہیں اور اس کی بنیاد رکھی گئی تھی دیسمبر نائنٹین ایٹی فائف کے اندر انڈیا نیشنل کانگرس کے پورے سو سال بعد نیکسٹ ہمارے پاس دی لنٹھ آف انڈیس ریوریز آہ 3180 کلومیٹر آہ آہ نیکسٹ ہونٹی سکسٹ ہیم چکو ہا ہے آہ 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 ہمارے پاس ٹوٹل لینٹ آف بولان پاس نائنٹی سکس کلومیٹر ہے اور نیٹ پہ جو ہے جو میں نے سرچ کیا ہے مجھے ایٹی نائن کلومیٹر اس کی لینٹ ٹوٹل ملی ہے اور یہ سبی کو کوئٹا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ویر ویل بی نیکسٹ فوٹبال ورڈ کپ ہیلڈ ان ٹو تھاؤزن فورٹین تو یہ برازیل کے اندر ہوگا یہ جس ایئر کا پیپر ہے اس لحاظ سے یہ پوچھ رہا ہے اور اس دفعہ میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ نیکسٹ فوٹبال ورڈ کپ دو ہزار بائس کے اندر کہاں پہ ہیلڈ ہوگا تو یہ قطر کے اندر ہوگا پچھلا پوچھ سکتا ہے دو ہزار اٹھارہ والا کہاں پہ ہوا تھا ریشیا کے اندر ہوا تھا کس ٹیم نے جیتا تھا فرانس کی ٹیم نے جیتا تھا یہ ورڈ کپ اور اس کے اندر جو رنر آپ تھی دو ہزار اٹھارہ میں وہ کروئیشیا تھی اس طرح کروئیشیا کا کیپٹل بھی پوچھ سکتا ہے نیکسٹ ٹیم ہو واس دی فرسٹ وائس رائے آف سب کانٹیننٹ تو لارڈ کیننگ جو ہیں وہ فرسٹ وائس رائے ہیں برستگیر کے جو کہ اٹھارہ سو چھپن سے لے کے اٹھارہ سو با سٹھ تک رہے ہیں اس طرح لاسٹ وائس رائے پوچھ سکتا ہے جو کہ لارڈ مانٹ بیٹن ہے جو کہ بارہ فیبرری نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون تک یعنی جب برستگیر جو ہے دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس وقت یہ لارڈ مانٹ بیٹن تھا وائس رائے برستگیر کا اور لارڈ لارنس جو ہیں یہ اٹھارہ سو چون سٹھ سے لے کے اٹھارہ سو انتر تک رہے ہیں وائس رائے آف ساب کانٹینینٹ اس کے بعد تھرٹی ایم سکیوز ہیں یہ دوہزار دس کے اندر سپین تھا اور ابھی اگر کرنٹ پوچھے جو دوہزار اٹھارہ میں ہوا ہے تو اس کے اندر فرانس تھا پہلے نمبر پہ چینہ ہے دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے تیسرے نمبر پہ انڈیا ہے اور چوتھے نمبر پہ رشیہ اور پانچوے نمبر پہ جپان ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جناح دی کرییٹر آف پاکستان واز ریٹن بھائی یہ بک جو ہے کس نے لکھی تھی ہیکٹر بلیتھو نے لکھی تھی نیکسٹ ہے دی فیمس ال اکسہ مسجد واز فاؤنڈیڈ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہو واز دی فاؤنڈر آف خلجی ڈائنیسٹی تو جلال الدین فیروز ہیں جنہوں نے خلجی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی تھی نیکسٹ ہمارے پاس 35 ایمسی کیوز دی ریو کانفرنس آن سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ واز کنو کنوینس دن 2012 کے اندر جو ہے وہ ریو کانفرنس آن سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ یہ کنوینسٹ کی گئی تھی پہلی جو ہے وہ 1992 کے اندر سیکنڈ 2002 کے اندر اور تھرڈ جو ہے وہ 2012 کے اندر ہوئی ہے نیکسٹ ہے ورلڈ ٹریڈ ارگنیزیشن واز ایسٹیبلشد ان نائنٹین نائنٹی فائف کے اندر ڈیویو ٹی او نیکسٹ ہمارے پاس ہاو منی افیشل ورکنگ لینگویجز آر ریکنگائز بائی یو این او تو سکس لینگویجز ہیں جو افیشلی ریکنائز بائی یو این او ہیں افیشلی لینگویجز استعمال کی جا رہی ہیں جو یو این او کے اندر وہ سکس ہیں میکنگ آف پاکستان واز ریٹن بائی کے کے عزیز خورشید کمال عزیز ان کا پورا نام ہے اور یہ بک جو میکنگ آف پاکستان ہے انہوں نے لکھی ہے نیکسٹ ون مارگیرٹ تھچر ڈیڈ بیکم دی فرسٹ وومن پرنس منسٹر آف یو ک تو یہ نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر پہلی جو وومن ہے یہ پرنس پرائم نسٹر پرنس منسٹر نہیں سوری یہ پرائم نسٹر آف یو ک ہے یہ رہی ہیں مارگیرٹ تھچر اور نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کے نائنٹین نائنٹی تک رہی ہیں اور یہ کنزرویٹی پارٹی سے بلان کرتی تھی اس کے بعد ہے مون سون سیزن سٹیڈ ان پاکستان فرام جولائی ٹو سپٹیمبر ہے نیکسٹ ہے دی لارجیسٹ گولڈ پروڈیوسنگ کنٹری ان دی ورڈ از چائنہ ہے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ سوری چائنہ پہلے نمبر پہ ہے اور کینڈا پانچوے نمبر پہ یو ایس سے فورتھ نمبر پہ اور ساؤت افریقہ آٹھوے نمبر پہ ہیں اور چائنہ جو ہے یہ پروڈیوس کر رہے 399.7 ٹنز گولڈ پروڈیوس کر رہے نیکسٹ ہے دیورنگ ورڈ وار ون ہو آز پریزیڈن آف یونائٹڈ سٹیٹس تو یہ ڈبلیو ویلسن تھے اور یہ ٹونٹی ایٹھ پریزیڈن آف یونائٹڈ سٹیٹس تھے آہ نائنٹین تھرٹین سے لے نائنٹین ٹونٹی ون تک فرسٹ اردو نیوز پیپر واز جام جہان نمہ اور یہ فاؤنڈ ان ایٹین ٹونٹی ٹو فرسٹ اردو نیوز پیپر جو کہ جام جہان نمہ ہے اس کی بنیاد رکھی گیا اٹھارہ سو بائیس کے اندر بائی ہیرچر ڈوٹا نیکسٹ ہے خلجی ڈینیسٹی فاؤنڈ ان نائنٹین نائنٹی کے اندر اور یہ خلجی ڈینیسٹی جو ہے بارہ سو نوے سے لے تیرہ سو بیس تک رہی ہے اور جو تغلق ڈینیسٹی ہے وہ تیرہ سو بیس سے لے چودہ سو تیرہ تک رہی ہے اور پھر سید ڈینیسٹی جو ہے یہ چودہ سو چودہ سے لے چودہ سو پچاس تک اور لوتی ڈینیسٹی جو ہے چودہ سو اکاون سے لے پندرہ سو چھبیس تک رہی ہے تو یہ ڈینیسٹی کے حوالے سے آپ جو تمام ہیں یہ میں نے لسٹ آؤٹ کر دی ہیں آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں اس جانا غلام علی علانہ جو ہے انہوں نے یہ بک لکھی تھی اور یہ پبلش ہوئی ہے 1967 کے اندر نیکسٹ ہے دی ونٹر اولمپک گیمز کیم انٹو بینگ ان 1924 یہ ہم پیچھے بھی پارے چکے ہیں وچ سٹی ایسٹ سٹی آف ونٹر اولمپک 2014 تو سوچی رشیہ کے اندر یہ ہوسٹ کی گی تھی ونٹر اولمپک 2014 جو ہے نیکسٹ ہے ورڈ پریس فریدم ڈی ایس اوبزور ڈان تھرڈ می تو تھرڈ می کو ورڈ پریس فریدم ڈی منایا جاتا ہے پوری دنیا پہ بینک نیشنل لائز ان پاکستان 1974 کے اندر تمام بینک ان کو نیشنل لائز کیا گیا ہے اس کے مد ہے 50 mcq ڈی ویٹم ڈی ویٹم ڈی کی کمی کے وجہ سے جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں بون ویٹم ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس who was the first to use rockets in war تو یہ ٹیپو سلطان نے first time جو ہیں راکٹس وہ جنگ کے اندر استعمال کیے تھے next ہے when nelson mandela was released after 27 years of war punishment تو 1990 کے اندر nelson mandela یہ ازاد کیے گئے تھے next nesit is the parliament of israel nesit جو ہے وہ parliament ہے israel ki parliament of malaysia is known as ڈیوان رکیات بھی کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا right option جو ہے وہ مجلس ہے دیوان رکیات بھی اس کا نام ہے next ہے ہمارے پاس cortis is the parliament of spain تو یہ جو 54 mc کی اس میں سے کوئی option right نہیں تھا اس کا right option دیوان رکیات next ہمارے پاس cortis is the parliament of spain اس کے بعد فال kiting is the parliament of den mark تو یہ parliament جتنے بھی تھے یہ میں اپنے fb کے page کے اوپر alpha sains academy کے نام سے page ہے جس کا link description میں ہے اس پہ میں نے share کی آپ ان کو organized farm میں وہ دیے گئے ہر country کے آپ ان کو memorize کر سکتے ہیں next ہمارے پاس لفتان سا airline belongs to منگولیا اس کے بعد arrow float airline belongs to رشیا which of the following is the oldest in pakistan and second oldest forest among world تو یہ juniper ہے جو بلوچستان کے اندر ہے پاکستان کا oldest forest ہے یہ اور second oldest forest among the world پوری دنیا میں second oldest forest جو ہے جو بلوچستان کے اندر واقع ہے next ہمارے پاس 60 mc which of country was the part of indonesia before independence تو east tamir کا یہ حصہ تھا indonesia کا which of the country was the part of indonesia before independence east tamir جو ہے یہ ازاد ہونے سے پہلے indonesia کا حصہ تھا next ہے 61 largest district of pakistan is chagi اور اگر ہم بات کریں یہ by area ہے اگر ہم by population بات کریں تو lahore جو ہے وہ largest ہے کراچی بھی ہے largest by population لیکن جو currently ہے وہ lahore ہے by population next largest way of pakistan is kalat ہے next mention the world's busiest inland waterway sent lorence ہے جی busiest inland waterway پوری دنیا کی لگا تھا ویانا جو ہے ویانا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ہیڈ فضل الحق نے پاکستان resolution جو ہے یہ تحریک چلائی تھی اور یہ تین دن جو ہے یہ جاری رہی تھی پاکستان resolution تو انہوں نے پیش کی تھی مولی فضل الحق نے اور یہ 22 مارچ 24 مارچ تک جاری رہی تھی اور 1940 کے اندر پاکستان resolution مولی فضل الحق نے پیش کی تھی نیکس ہے ہمارے پاس which of the following is the smallest ocean of the world تو Arctic جو ہے وہ سب سے smallest ocean ہے which of the following nations have maximum Olympic medals تو maximum جو ہے وہ United States name 28 medals جو ہیں وہ جیتے ہیں Michael Phillips name اور یہ United States کا ہی Olympique player ہے Michael Phillips mention the largest airport of the world تو یہ آپ پتہ king abdal aziz airport saudi arabia can can dh san dh project is located in chaghi district hay san dh project you have yeah wakaya chaghi district can dh next world's largest railway station is located in new york can dh industry cottage industry joh hy handicraft related hote hai next which of the following is the largest independence nation of the world so late soudan hai joh k 2011 ke inder azad huy hai soudan riaasat johan or kusowo joh joh hai 2008 ke inder huyi thi next amara paas when kadeh azim became the permanent president of muslim league to 1934 ke inder permanent permanent bin thoi muslim league ke kadeh azim khalafat in turkey was abolished on 3 marx 1924 ke inder joh hai woh khilaafat ko turki ke inder khتم kiya gya tha minto moral reform is also known as indian consul act joh ke 1909 ke inder pas hoa tha minto moral reform joh hai 1909 ke inder hi jn ko jana jata indian consul act ke nám se how many years of khilaafat of abbas ڈائنیسٹی served to ye 508 sal joh hai ye abbas id ڈائنیسٹی ne serve kiya hai khilaafat of abbas id ڈائنیسٹی joh joh 750 se leke 1258 tuk joh hai woh khilaafat rai hai abbas si dainیسٹی ki joh ke 508 sal bant te hai next time am har pas 83 mcqs indian consul act was passed in yoh ham up par bhi pad a yoh 1909 ke inder pass hoa tha jis ham minto morale reform bhi kate which of the following is the capital of iran to tehran joh hai woh capital iran ka dakkar is the capital of senegal who is the first muslim commander in chief of pakistan army general mohammed ayyub khan hai pelle musliman commander in chief of pakistan army us ke who is the who was the first commander in of pakistan army to joh first commander in chief of pakistan army they were general sir frank mazervi next time who was the first army chief of pakistan army general musa khan next time who is the current air chief marshal of pakistan air force to jab ka یہ ہمار امان تھا اور ابھی مجاہ دنور خان next who is the first chief of pakistan air force پہلے joh 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 نیوی james wilford geffords ہیں پہلے اور دوسرے جو ہیں وہ حاجی محمد صدیق ہیں اور تیسرے افضل رحمان خان ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس mc kios ہے who is the chief of novel staff of Pakistan یہ جس year کا paper ہے اس وقت محمد گاولہ تھے اور ابھی جو ہیں وہ زفر محمود عباسی ہیں جنرل ندیم رضا ہیں پہلے جو تھے وہ رشید محمود تھے نیکس which of the following country has unwritten constitution یو ک جو ہے اس کا unwritten constitution ہے یہ ملک ہے which among of the following countries has written constitution تو سویڈن جو ہے اس کا written constitution ہے پاکستان بکیم the member of non aligned alignment movement in 1979 کے اندر اس نے nine aligned movement کو جوائن کیا پاکستان نے اس کے بعد چشمہ nuclear power plant was built with the help of چائنا کی مدد سے چشمہ nuclear power plant تعمیر کیا گیا تھا which Turkish party is in power since 2002 Justice and development party جو ہے یہ power میں ہے 2002 سے who served as president جب president کہیں باہر چلا جاتا ہے اس کی غیر موجود کی میں جو acting president ہے وہ کون ہوتا ہے وہ chairman senate ہوتا ہے who which is the largest library of Pakistan Punjab public library جو کہ lahore کے اندر ہیں یہ سب سے largest library ہے پاکستان کی تو یہ تھے آج کے چھٹے پیپر کے 100 MC دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تا کہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ